سیرت النبی اسٹیڈی انڈیسر سنٹر آل ایم ایلی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی کے جانب سے اس سال کے سیرت النبی مقابلیات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس سلسلے میں طلبہ و طالبات اور اسکول کے آساتذہ کی جانب سے کئی ایک سوالات خیراتِ کلامِ پاک کو ناکھ آنے احادیثِ حفظِ حدیث اور دگر جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے بعض افتہ خیرات کونسل ناکھ کونسل حفظِ حدیث کونسل اس کو تشکیل دی ہے ہمارے درمیان محترم المقام سیر شاہ خاری حسینی صاحب قبلہ برادر سلسل جنرل شن درگاہ حضرت تیر برانہ رحمت اللہ علیہ تشکیل فرما ہیں وہ خیرات کونسل کے صدر کے حصہ سے یہاں موجود ہیں میں ان کا اس مختصر سے جو معیفی ہے اس میں استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ ہمارے درمیان مولانا حافظ عبدالکریم صاحب باقری خطیب و امام مجید نیان اللہ وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں ان کا بھی میں یہاں آج کی اس مختصر سے جلاس میں استقبال کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ انجینر مشتاق حیمد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا بھی یہاں استقبال کرتا ہوں اور گزائش کرتا ہوں محترم جناب مولانا حافظ سید حسینی صاحب کے بلاسے کہ وہ خیرات کلام پاک کے جو تین الگ الگ جو صورتیں ہم نے جو دی ہیں اس پر طلبہ و طالبات اور اساتذہ کے لئے ایک نصیحت آمیز پیغام انہیں دے کہ کس نمونے کے سوالات کیے جائیں گے اور آپ کو کیا تیاری کرنا ہے اگر آپ اس پر روشن ڈالیں گے تو ہم آپ کا جو کلیپ ہے جو گڑو کلیپ ہے ان تمام طلبہ و طالبات اور اساتذہ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے شہدیانِ گلو برگا اس بات سے واقف ہیں کہ مسلسل چھ سال سے مرکزی سیرک کمیٹی اور آل انڈیا ملی کونسی کے زیر احتمام ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محقے پر مقابلہ جات انجام دیے جا رہے ہیں ارد ناب اور تیریری و تقریر مقابلہ جات منقض ہو رہے ہیں تو پہلا مقابلہ خیراتِ کلامِ پاک کا ہوگا سولہ بطاریخ سولہ نومبر بروز ہفتہ با مقام آئیڈیال انگلیش میڈیام اسکول جلیل کمپونڈ درگا روڑ پر جو ہے نا یہ پہلا مقابلہ ہوگا سبا وقت سبا ساڑھے دس بچے تو اس کے تین جو آئیڈا سیکشنز بنائے گئے ہیں پریمری، ہائی اسکول، پریئے انورسٹری ٹو ڈگری، کولیج اور دینی مدارس کے لیے بھی اعلق جوانا صورتوں کا انتقاط کیا گیا ہے تو پریمری سیکشن کے لیے اول تا جماعت ساتھیں جماعت تک یعنی پریمری سیکشن صورت الاسر سے سورہ ورناس تک ان طلبہ تعلیبات کو اچھی طرح تلیب کے ساتھ خرد کی پریکٹس کر کے اپنے آساتیزہ کو سنا کر کے جو ہے نا اس مقابلے میں لسانے تو صورت الاسر سے سورہ ورناس میں تعلیبین کو چاہیے یا تعلیبہ کو چاہیے کہ وہ کسی ایک صورت کو آ کر تلاوت فرمائیں یعنی تجلیق کے ساتھ مقارس کا لحاظ رکھتے ہوئے تہر تہر کر تلتیل کے ساتھ جو ہے اس کو ایک صورہ تلاوت کرنا ہوگا اور پھر ایک سوال حکم صاحبین میں اسے کوئی حکم صاحب سوال کریں گے کسی ایک صورت سے جو آنا وہ آیت شریفت تلاوت کر کے بتائیں گے تو وہاں سے بھی اس کو پڑھ رہا ہوگا یعنی اپنے طور پر پڑھ رہا ہوگا اور ایک سوال حکم صاحب کریں گے اسی طرح ہائی سکول ایٹ تا تینٹ سورت زہا تا سورت اکا سورت ان سوروں میں سے کوئی ایٹ سورہ طالبین میں طالبہ کو پڑھنا ہوگا اچھی طرح مشک کر کے ترتیل کے ساتھ تہر تہر کر خیرات پڑھنا ہوگا اور ایک پھر اس کو ایک دوسرا سوال حکم صاحب کریں گے اسی طرح سے رینورسیٹی ٹو ڈگری سورت البروجتہ سورت اللہ ان سورتوں میں سے کوئی ایک سورت کسی ایک مقام سے جو ہے طالبین کو اچھی طرح تلاوت کرنا ہوگا ترتیل کے ساتھ خیرات پڑھنا ہوگا اور پھر حکم صاحب ان میں سے کوئی حکم صاحب ایک سوال کریں گے میرے دو مقامات سے آپ کو پڑھنا ہے ایک اتنے طور پر پڑھنا ہے ایک حکم صاحب سوال کریں گے تو ان کو جو ہے سورت البروجتہ سورت اللہ اب دینی مدارس کے طلبہ و طالبات کے لیے جو ہے اس طرح سے سورت دیے گئے ہیں سورت البقرہ کی آخری رکو سورت البقرہ کا آخری رکو اور پھر سورت سورہ آل عمران کا پینا رکو اور پھر سورہ واقعہ کا پینا رکو سورہ خیامہ کا پینا رکو سورہ واقعہ کا پیلا رکو سورہ بخرا کا آخری رکو سورہ آل عمران کا ابتداء یعنی پیلا رکو دینی مدارس کے طلبہ و طالبات جو ہے ان میں سے کوئی ایک سورت کو جو ہے تلانت فرمائیں گے ان کو سوالیں جا جائے گا کنوں کو بھی سوالیں جا جائے گا اپنے طور پر جو سورے دیئے گئے اس میں سے ایک سورہ سلیکٹ کر کے چھگرے مشک کر کے آئیں اور تلاوت کریں اس کے بعد ایک سوال حکم صاحب میں سے کوئی حکم صاحب سوال کریں گے اس میں سے آپ کو پڑھنا ہوگا اور یہ مقابلہ تیس مارکس دیے جائیں گے تیس مارکس کیسے ہیں خواہدیں تخزید دس مارکس اور خوشلیانی کے دس مارکس ہوئے اور سانس جس کی سانس اوچی ہو جو اس کو دس نمرات میں سے زیادہ نمرات ملے گئے تو میں رکھت تیس نمرات جو آنا رچے رہے ہیں موسیقی